خبر شمالی کشمیر کے پٹن علاقے سے آئی سی ڈی ایس میں تائنات ملازمین کی بڑی تعداد آج پٹن میں نمدار ہوئی اور اچانک احجاج کرتے ہوئے نظر آئی انہوں نے الزام آئید کیا کہ محکمہ سوشل ویل فیر میں تائناتی کا مطلب کہ آئی سی ڈی ایس ونگ میں کام کر رہے ملازمین کی تنخواہیں یا اجرت وقت پر ادار نہیں کی جاتی ہے مقامی لوگوں نے اس موقع پر ڈیریکٹر سوشل ویل فیر ڈیریکٹر جنرل آئی سی ڈی ایس سے اپیر کی ہے کہ وہ ذاتی مداخلت کر کے ان کے تنخواہوں کو رولیز کریں واضح رہے کہ آئی سی ڈی ایس کی ونگ جمہو کشمیر میں مختلف طبقوں پر کام کر رہی ہے لیکن انہیں اجرت وقت پر نہیں ملنے کی وجہ سے دپارٹمنٹ میں شاملو کوفت کے بھی شکار ہو چکے ہیں اگر ہماری ریگلیزیشن ہوئے تب تک ہمارا ویج انکریز ہونا چاہیے کیونکہ ہم اتنا کام کرتا ہے ہمارا ڈیسٹک بارہ ملا سب ڈیسٹکوں سے پیچھے ہیں اگر سبوں کو سب ڈیسٹکوں کو بھی کوئی بھی ویجز ملتے ہیں ہمیں نہیں ملتا ہے ہم کوئی ڈیوٹی بھی دیا ہمیں کچھ نہیں ملا ہمیں ایکشن ڈیوٹی دیا ہمیں کچھ نہیں ملا سال سے ہمارا تنکہ نہیں وہاں گزار ہوا ہے ہم لوگ غشبور ہیں سڑکوں سڑکوں پہ نکلنے کے میں تھک گئی بارہ ملا ڈی پیو ساپ کے پاس بھی گئی میں ڈی پیو ساپ کے پاس گئی سیڈی پیو ساپ کے پاس گئی ہمارا کوئی سنتا ہی نہیں ہم گورویٹ سے آج اپیل کرتے ہیں کہ اگر ہمارا مسئلہ حال نہ ہو جائے ہم سڑک پہ روز روز نکل جائے جیسے ہم کچھ دنوں سے لاغتار پرٹسٹ کر رہی ہے اور ہمارا ماتو بسے ہی ہے کہ ہمارے تنکہ کو بڑھائی جائے مرکز نے تو ہمیں کافی سکیم اس کا کام سوپا مگر ماوزہ اتنا مل جیسے آٹے اور نمک کی برابر نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اہد کیا ہم ہر بلاک ہر ڈشٹرک میں احتجاج کریں گے تب تک جب تک ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوگا اور یہ میری آواز نہیں ہے یہ پوری جنو کشنیر کی آواز ہے